اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں ارساد فرمایا ہے کہ کوئی شخص جب تحقیق کر لے کے اس میں کون سی امراج پائی جاتی ہے تو پھر اس کی توبہ کا طریقہ جدہ جدہ ہے اگر کسی کے اندر ایسی گناہ اور امراج پائے جاتے ہیں جو نظر آتے ہیں جیسے زنا شراب نوشی چوری اور ایسی تمام گناہ جو اپنے ظاہری حیت اور حالت رکھتے ہیں ان کی توبہ اور ان گناہوں سے نجات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رات کی گریہ و زاری قیام اللیل طویل سجدہ ریزیوں اور توبہ میں ہیں یعنی نظر آنے والے گناہوں کا علاج نظر آنے والے آمال سے کیا جائے اگر اپنے باطن میں نہ نظر آنے والے گناہوں کو پاؤ جیسے حرس، لالچ، مکر، فریب، جھوٹ، تکبر، رونت، بغض الگرز وہ تمام امراض جو دل سے متعلق ہیں اور نظر نہیں آتی اپنی ظاہری شکل و صورت بھی نہیں رکھتی تو ان کا علاج ایسے آمال سے کیا جائے جو دیکھنے والے کو عبادت نظر نہ آئے یعنی اب ان امراض کے علاج کے لیے اولیاء اللہ کی صحبتیں اختیار کیا کرو اور خدا کی مخلوق کی خدمت کرو یعنی نانظر آنے والے گناہ خدمت اور صحبت سے دور ہوں گے اگر حسد، غصہ، کینہ، بغض اور اس طرح کے دیگر امراض موجود ہوں تو لاکھ سجدے بھی کر لیے جائیں مگر ان امراض کا علاج نصیب نہیں ہوگا اس لیے کہ ان امراض کا علاج ظاہری عبادت میں ہے ہی نہیں لہٰذا جب تک خلق خدا کی خدمت پر کمر بستہ نہ ہوا جائے اور جسمانی تقالیف برداست نہ کی جائے اس وقت تک نہ ان امراض سے چھٹکارہ ملے گا اور نہ توبہ کا سفر تے ہوگا موسیقی 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 موسیقی